جی سٹورنٹس تو آج ہم پروف کریں گے کہ انٹیجرز کی اوپر فازیٹیو نیگٹیو انٹیجرز ہم نمبر کی اوپر ویریابل کی کانسٹنٹ کی اوپر جب سمتنگ پاور زیرو ایکل ٹو بن کہ کونسی میتڈ ہے کونسی پراپرشی ہے جن کی وجہ سے یہ سمتنگ پاور زیرو ایکل ٹو بناتا ہے جس لائک میں ایک اگزامپل لے رہا ہوں اگر میں یہاں پہ کنسیڈر کرو تو ون کے پاور زیرو وہ بھی ون ہی آتا ہے اچھا میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ فائو کے پاور زیرو وہ بھی ایکل ٹو ون ہی آتا ہے جس لائک سکس کے پاور زیرو وہ بھی ون ہی آتا ہے اب پار ایزامپل ہنڈرڈ کے پاور زیرو وہ بھی ون ہی آتا ہے اب ایک اور ہم مزید آگی موف کرتے ہیں جس لائک میں نے فریکشنز پاوم میں ون ور ٹو لے رہا ہوں پاور زیرو یہ بھی ون ہی آتا ہے رائٹ فر ایزامپل میں نے کہا لیا کہ ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی کے پاور زیرو یہ بھی ون ہی آتا ہے رائٹ یہ کون سا ٹرکس ہے کون سی پراپورٹیز ہیں جن کی وجہ سے فر ایزامپل آپ ایک اور نمبر بھی لے سکتے ہیں جس لائک میں پائی اپنی جس طرح پائی کی ویلیو ہے فونٹی ٹو بائی سیون ایک اگزیکٹ ویلیو ہے مین تو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں کہ فونٹی ٹو بائی سیون کے پاور زیرو یہ بھی ون کی ایکل ہے تو آج میں بتانے جا رہا ہوں وہ ٹرکس کہ جس میں ویریابل کانسٹرنٹ یا فریکشنز پاوم میں ہو یا اچھا ایک اور بات ہے اگر میں مائنس انٹیجر ایک انٹیجر لیا کہ پاور زیرو یہ بھی ون کی ایکل ہے جس لائک ایمپلائی جیٹ میں نے کہا کہ سیون کے زیرو یہ بھی ون کی ایکل ہے اگر ہم پازیٹیو انٹیجر لے یا نیگٹیو انٹیجر لے یا ویریابل لے یا جو بھی ویلیو سمتنگ ہو تو ان کی پاور زیرو ون کی ایکل ہی آتا ہے تو والی ٹرکس بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ کونس کیوں یہ جو ہیں ہمارے پاس یہ سب چیزی زیرو ہی آتا ہے رائٹ تو یہاں پہ دھیان سی دیکھیں ٹھیک ہے کہ as we know that جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک پراپٹیز جو ہے میرے پاس a کے پاور ایم and also a کے پاور ان جن کی میں لکھ سکتا ہوں رائٹ سائٹ پہ کہ a کے پاور ایم ڈاٹ مائنس ان اور میں اور بھی اس کو مزید سیمپلیفائی کروں گا رائٹ کہ a کے پاور ایم ڈیوائیڈ بائی a کے پاور ان ایکول to a پاور ایم مائنس a پاور ان رائٹ یہ ایک پراپٹیز جیسا ہے ہم جانتے ہیں تو اب آگے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں میں لٹ کر رہا ہوں کہ لٹ m ایکول to n رائٹ میں نے کیا کیا کہ m کو میں نے n کے لٹ کیا ٹھیک اور جسٹ میں نے n کو اگویجن نمبر 1 کا اگویجن نمبر 1 کا اب m کو m کو میں نے لٹ کیا کہ n کی ایک پل ہے اب اگویجن نمبر 1 میں میں n کی جگہ کیا پورٹ کروں گا ٹھیک m کی جگہ n پورٹ کروں گا لپ سائٹ بھی پورٹ کروں گا اور رائٹ سائٹ بھی پورٹ کروں گا تو آئے میں دیکھوں گا کہ واقعی یہ n کی پورٹ کرنے سے یا سامتنگ پاور zero ٹھیک ہے تو آئے پورٹ کرتے ہیں تو یہاں بھی کیا پورٹ کریں یہاں بھی لیپٹ ہینڈ سائیڈ میں بھی ان پورٹ کریں اور یہاں تو ان پہلے سے ہے اب یہاں بھی کیا پورٹ کریں ان پورٹ کریں اور مائنس ان یہاں بھی میں نے پورٹ کیا تھوڑی سٹوڈنٹ یہاں بھی دیکھی کہ یہ دونوں یہاں سے کینسل تو جب ان اور ان کینسل ہوتے ہیں ان مائنس ان تو ریزلٹ ہمارے پاس زیرو ہی آتا ہے اب چونکہ سیم ٹرم ہے تو سیم ٹرم یہ دونوں کینسل تو ہمارے پاس جب سیم ٹرم کینسل ہوتے تو ہمارے پاس ریزلٹ کیا آتا ہے ون ہی آتا ہے تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ایک ون آیا اور ان کو جب ان سے میں نے نکال دیا مین یہ دونوں کینسل تو اے کے پاور زیرو ہی ون کی ایکول آیا تو یہ تاسٹوڈنٹس پروف کہ میں نے پروف کیا کہ سمٹنگ پاور زیرو ایکول ٹو ون تو میں نے کیا کیا پروف کیا رائٹ تو یہ ایک ٹیکنکل ہے اور بہت امپورٹنس ہیں بات اب آپ کوئیسٹنز آپ لوگوں پر کر بھی سکتے ہیں کہ سمٹنگ پاور زیرو ایکول ٹو ون کس طرح آتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لئے یہ شورٹ ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے لئے میں یہ فارم لیکھ رہا ہوں بس طرح